سار صاحب انٹینٹ اگر میاں صاحب نے شو کیا ہے کہ بھئی میں آگے چلنے کے لیے اور اپنا فورڈ لکنگ بات کیا ہے تو سسٹم نے بھی اور پورے جتنے مقتدر حلقے انہوں نے بھی اپنا انٹینٹ شو کر دیا کہ جناب جی آیا نو آپ کو فزیلٹی مل گئی حفاظتی زمانت بھی مل گئی بقول اترکازمی صاحب کے بائیومیٹرک بھی ائرپورٹ پر ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو سسٹم اور کیا کرے میاں نوازشریف صاحب کے لیے دیکھیں آپ جس طرف سے آپ دونوں آ رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے آپ کی مرسی ہے اس طرح نہیں تھا اتنا آسان نہیں ہے میں نہیں آ رہا میں تو اثر صاحب کا پوائنٹ آ رہا ہوں آگے چلیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا جو پچھلے گیارہ بارہ سال میں اس میڈیا نے جتنا گند ڈالا اور زہر گھولا ہے نا اس میں کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس میں ہم مینگنیاں ڈالتے ہیں اور میں خود میڈیا سے رہا ہوں میں اس لیے میڈیا کی زیادہ کریٹس آئیز بھی کرتا ہوں کہ میڈیا کو کم از کم اپنی صاحب کا خیال رکھنا چاہیے تھا ہم کسی کے ہاتھ کی گیم بن کے ہم نے یہ سارا گند ڈالنے میں ملوث ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ عوام کی طاقت پہ آئے ہیں وہ انٹلیکچول ڈس آنسٹی کرتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ مرتضی علی شاہ نے خبر دی تھی کہ لندن پلان بنایا ہے جس میں پاشا اور زہیر الاسلام اور عمران خان اور چودی سجاد اور طاہل قادری بیٹھے وہاں کیا کر رہے تھے انڈے دے رہے تھے وہاں پہ بیٹھے وہ پلان بنا دوزار گیارہ بارہ میں پہلا دھرنا ہوا پھر دوسرا دھرنا ہوا پھر لانگ مارچ ہوا پری پول رگنگ ہوئی پول ڈے رگنگ ہوئی آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا کیونکہ میجارٹی تب بھی نہیں مل رہی تھی پھر بھی نہیں اکثریت ہوئی تو جہانگی ترین صاحب کا تیارہ چلا آئی ہے اسے کہ جنرل فیض صاحب نے پوری زور لگایا جنرل شاکت عزیز صدیقی کو کہا کہ نواز شریف مریم نواز باہر نہ نکلے منہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی حنیف عباسی کو عمر قید رانہ صلی اللہ کا سزائے موت شاہی کا خاکان عباسی جیل میں کیا میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہوا کیا اب اس طرح ہو رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے بات یہ نہیں ہے کہ اب بھی کندوں پر اٹھا کے لائے ہیں کیا سہولت کر رہی کی ہے اگر ایک شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے کئی سائٹیشن ہی ہو سکتی اس فیصلے کی اس کو اگر عدالت اس کو اب انصاف دے رہی ہے تو آپ کہتے ہیں سہولت ہو یہ یہی سے سپن ڈاکٹرنگ ہوتی ہے نا یہی غلط ہے میڈیا جو غلط کرتا ہے چودہ کیسز میں عمران خان کو گاڑی میں بیٹھے زمانتیں ملیں کی نہیں ملتی بائیومیٹرک ان کا گاڑی میں ہوا کی نہیں ہوا سچے یہ غلط ہے اس کا تانہ تو میں نے تو نہیں دیا کبھی بھی ٹھیک ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی مجبوریوں نہیں اندر جا سکے نواز شریف کو ایک کیس میں مل گئی ہے تو ہم کہتے ہیں سسٹرم کندوں میں بڑھا گل آ رہا ہے یہ کندے جو ہے نا یہ کندے بدلتے رہتے ہیں میرا ڈر جو ہے آپ دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں اس لیے آپ کو یہ شاید اتنے اتنے تلق تجربات نہیں ہو جتنے مجھے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقفہ آتا ہے بیچ میں جب یہ ملک بلکل بٹم میں جا چکا ہوتا ہے جب تباہ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ ایک گیپ آتا ہے جس میں سیاست دانوں کو واپس لائے جاتا ہے کہ آ کے تھوڑا سا ٹیک کر دے جیسے تھوڑا سا اٹھیں گے ایک تین چار کا ایک ٹولہ آتا ہے نیا جو گھر سے گاؤں سے نکلے ہوتے ہیں بہنسوں کو چارہ ڈالتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اب ہم نے صدر پاکستان بننا ہے اور وہ پھر آ کے ایک نیا کام شروع کر دیتے ہیں مجھے اس نئے کام سے ٹر لگ رہا ہے میں اپنے بچوں کا میں تو قبر کے نزدیک ہوں نا میرے بچے تو ابھی ینگ ہیں مجھے اپنے بچوں کا فیوچر تاریخ نظر آتا ہے ان لوگوں کے فطور سے دماغی فطور سے جو پہلے لگتے ہیں سفارشوں سے عوضوں پر پہنچتے ہیں اور پھر آ کے اپنا ایجنڈا نکال لیتے ہیں اپنی ڈاکٹرین نکال لیتے ہیں مجھے اس چیز کی تکلیف ہے یہ آئی نئے کان چاہے نواز شریفوں چاہے عمران خانوں چاہے زرداریوں جو ٹھیک ہے لوگوں سے عوام سے لیکن بات یہ ہے کہ جو ابسار صاحب کا پوائنٹ ہے کہ میاں نواز شریف نے تو اپنی انٹینٹ ظاہر کر دی ہے کہ نہیں میں تو ملک کو ریوائیول کیلئے آ رہا ہوں یا سارے اداروں کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا بقول ابسار صاحب کے باقی جو دو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری وہ ریسپریکیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ مجھے انٹیلیجنٹ بنا کے کیا کروان چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پھر کسی دن آپ میرے گھر بھی انٹیلیجنٹ بنا کے مجھے یہ کروانا چاہ رہے ہیں ویسے بھی آج آپ نے یہ کالا جوڑا پہنا ہوا ہے آپ خود کو درہا وہ آج آپ یہ یومی سیام بنا رہے ہیں نہیں تو دیکھیں صاحب آپ نے بھی جو مجبوری ہے میں نے کالا کوٹ پہننا ہے اندر میری شرٹ کا رنگ دو آپ تو سر سے پہن تک کالے ہیں نہیں نہیں دیکھیں بڑے ایک لیڈر آئے ہمیں تو خوشی ہے پہلی جو ابھی اب سار صاحب نے فرمایا کہ اثر کازمی کے ساتھ کوئی تنازہ نہ ہو جائے اب سار صاحب ہمارے ٹیچر ہیں ہمارے جو ہے وہ سینئر ہیں تنازہ کبھی نہیں ہو سکتا اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں تو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اب جو بات ہے یہاں پہ کہ نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں اب وہ باتیں کس قسم کی ہیں کیا مہینہ پہلے یا چند دن پہلے آپ کی لندن میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو کیا آپ کو لگا کہ وہ اسی قسم کی آ کے باتیں کریں گے یا پھر وہ ادھر ہی اپنے احتساب والے بیانیے پہ کھڑے ہیں دوسری بات کسی بھی لیڈر کو یہ کیسا سیاسی جلسہ تھا مونیب صاحب کہ کسی بھی لیڈر کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ شاید کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کسی کے کانوں کے اوپر وہ گرانگ گزر نہیں وہ اگر ایسی بات تھی تو سب سے زیادہ خطرہ تو میاں صاحب کی تقریر سے تھا نہیں تو میاں صاحب تو گارنٹی دے دی تھی نا میاں صاحب سے کہ میاں صاحب تو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے میاں جعوید لطیف صاحب کو دو منٹ بولنے دیتے ہمارے بھائیں ہیں انہوں نے ایسی باتیں کرنی تھی کسی اور کو بولنے دیتے تو دیکھیں جو سیاسی جماعتوں کا جلسہ ہوتا ہے اس میں لوگ آ کے تقریریں کرتے ہیں نہیں پر شہباز صاحب نے کی نا تقریر شہباز صاحب نے کی نا تو اب شہباز صاحب پارٹی کے صدر نے کر لی the return of نواز شریف آج کی اپیسوڈ یہی تھی نہیں پر آپ نہیں سمجھتے کہ جلسے میں دو چار تقریریں اور بھی ہونی چاہیتے ہیں ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو میاں صاحب نے تقریر میں باتیں کی ہیں اب سار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنی انٹینٹ ظاہر کر دیا انہوں نے انٹینٹ ظاہر کر دیا کہ میں بھی شہباز شریف کی طرح مکمل تابداری سے حکمرانی کروں گا انہوں نے وہ جو اپنا بیانی ہے وہ ہٹا دیا شروع میں سارے کہتے ہیں عمران خان بھی یہ کہتے ہیں شروع میں تو دیکھیں ہر کسی کو اسی طرح ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹینٹ انہوں نے جو شوک کی ہے یا اگلے کریں گے یا نہیں کریں گے بھئی اس سے زیادہ اور کوئی میاں صاحب کے لیے کیا کرے آپ کا ائرپورٹ کے اوپر آپ کا بائیومیٹرک ہو رہا ہے آپ کے لیے وہ فیصلہ دیا ہے عدالت نے کہ جو آپ کے حمایتی بھی اس کا دفاع نہیں کر پا رہے وہ آگے سے دلیل کیا دے رہے بھئی سزا بھی تو ایسے ہوئی تھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اس سے زیادہ اور سسٹم کتنا ٹلٹ بیک ہو سکتا ہے سسٹم ان کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے فسیلیٹیٹ نہیں کر رہا سسٹم ان کو کندوں پہ اٹھا کے لے کے آ رہا ہے جیسے عمران خان کو لے کر آیا ہے سسٹم ایسے آنمیہ نباز شریف کو لے کر آ رہا ہے تو پھر تبدیلی تو کوئی نہ آئی بیسے نہیں دیکھیں عمران خان آیا تھے ووٹ کے ذریعے عمران خان آئے تھے ایک پاپلر ویو کے اوپر جس میں سسٹم کی بھی خواہش تھی کہ وہ آئیں ان کی سہولتکاری بھی کی گئی لیکن یہاں پہ جو کیا جارہا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی وہ جتنے پاپلر ہیں اس وقت وہ بھی سب کو پتا ہے اولدو کے ایک بڑا انہوں نے شوک کیا ملک بر سے ان کے لوگ آئے لیکن ناسولہ مہا کی جو کارکردگی ہے اس کا ذکر ہوا بنیادی وہ آئیں گے تو پتا چلے گا لیکن دیکھیں اس وقت جو ان کے ساتھ جو ان کے سسٹم ان کو سہولتیں دے رہا ہے تو اب تو کوئی گلا شکوا نہیں ہونا چاہیے جو ابسار صاحب فرما رہے تھے کہ دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے بھائی اس سے زیادہ اب اور کیا رہ گئے اب یہی ہے کہ کوئی پیپر پر لکھ کے دے دیں کہ تاہیات وزیراعظم بنا دیں جیسے کوئی عمران خان صاحب باجو صاحب کو دینے لگے کہ تاج آتا آپ آرمی چیف باتے وہ تو دیکھیں وہ اندر کی بات پاور گینز میں یہی ہوتا ہے نا کمال ہی ہے کمال ہی ہے وہ فل آف سپرائزز بڑے زبردست قسم کا کام ہوتا ہے ابسار صاحب انٹینٹ اگر میاں صاحب نے شو کیا ہے کہ بھئی میں آگے چلنے کے لیے اور اپنا فورڈ لکنگ بات کی ہے تو سسٹم نے بھی اور پورے جتنے مقتدر حلکے انہوں نے بھی اپنا انٹینٹ شو کر دیا کہ جناب جی آیا نو آپ کو فزیلٹی مل گئی حفاظتی زمانت بھی مل گئی بقول اثر کازمی صاحب کے بائیومیٹرک بھی ائرپورٹ پر ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو سسٹم اور کیا کرے میاں نواز شریف صاحب کے لیے دیکھیں آپ جس طرف سے آپ دونوں آ رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے آپ کی مرسی ہے اس طرح نہیں تھا اتنا آسان نہیں ہے میں نہیں آ رہا میں تو اثر صاحب کا پوائنٹ آ رہا ہوں آگے چلیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا جو پچھلے گیارہ بارہ سال میں اس میڈیا نے جتنا گند ڈالا اور زہر گھولا ہے نا اس میں کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس میں ہم مینگنیاں ڈالتے ہیں اور میں خود میڈیا سے رہا ہوں میں اس لیے میڈیا کی زیادہ کریٹی سائز بھی کرتا ہوں کہ میڈیا کو کم از کم اپنا اپنی ساخر کا خیال رکھنا چاہئے تھا ہم کسی کے ہاتھ کی گیم بن کے ہم نے یہ سارا گند ڈالنے میں ملوث ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو جو یہ کہتا ہے نا کہ وہ عوام کی طاقت پہ آئے ہیں وہ انٹلیکچول ڈس آنسٹی کرتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ مرتضی علی شاہ نے خبر دی تھی کہ لندن پلان بنایا ہے جس میں پاشا اور زہیر الاسلام اور عمران خان اور چودی سجاد اور تحر القادری بیٹھے وہاں کیا کر رہے تھے اندے دے رہے تھے وہاں پہ بیٹھے وہ پلان بنا دوزار گیارہ بارہ میں پہلا دھرنا ہوا پھر دوسرا دھرنا ہوا پھر لانگ مارچ ہوا پری پول رگنگ ہوئی پول ڈے رگنگ ہوئی آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا کیونکہ مجورٹی تب بھی نہیں مل رہی تھی پھر بھی نہیں اکثریت ہوئی تو جہانگی ترین صاحب کا تیارہ چلا آئی آئی سے کہ جنرل فیض صاحب نے پوری زور لگایا جنرل شوکت عزی صدیقی کو کہا کہ نواز شریف مریم نواز باہر نہ نکلے منہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی حنیف عباسی کو عمر قید رانہ صلی اللہ کا سزائے موت شاہی خاکان عباسی جیل میں کیا میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہوا کیا اب اس طرح ہو رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے بات یہ نہیں ہے کہ اب بھی کندوں پر ٹھاکے لائیں کیا سہولت کرے کی ہے اگر ایک شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے کئی سائٹیشن ہی ہو سکتی اس فیصلے کی اس کو اگر عدالت اس کو اب انصاف دے رہی ہے تو آپ کہتے ہیں سہولت ہو یہ یہی سے سپن ڈاکٹرنگ ہوتی ہے نا یہی غلط ہے میڈیا جو غلط کرتا ہے چودہ کیسز میں عمران خان کو گاڑی میں بیٹھے زمانتیں ملیں کی نہیں ملتی بائیومیٹرک ان کا گاڑی میں ہوا کی نہیں ہوا سچے یہ غلط ہے اس کا تانہ تو میں نے تو نہیں دیا کبھی بھی ٹھیک ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی مجبوریوں نہیں اندر جا سکے نواز شریف کو ایک ایس میں مل گئی ہے تو ہم کہتے ہیں سسٹرم کندوں میں بڑھا گل آ رہا ہے یہ کندے جو ہے نا یہ کندے بدلتے رہتے ہیں میرا ڈر جو ہے آپ دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں اس لیے آپ کو یہ شاید اتنے اتنے تلق تجربات نہیں ہو جتنے مجھے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقفہ آتا ہے بیچ میں جب یہ ملک بلکل باٹم میں جا چکا ہوتا ہے اس میں ایک گیپ آتا ہے جس میں سیاست دانوں کو واپس لائے جاتا ہے کہ آ کے تھوڑا سا ٹیک کرتے جیسے تھوڑا سا اٹھیں گے ایک تین چار کا ایک ٹولہ آتا ہے نیا جو گھر سے گون سے نکلے ہوتے ہیں بہنسوں کو چارہ ڈالتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اب ہم نے صدر پاکستان بننا ہے اور وہ پھر آ کے ایک نیا کام شروع کر دیتے ہیں مجھے اس نئے کام سے ٹر لگ رہا ہے میں اپنے بچوں کا میں جو قبر کے نزدیک ہوں نا میرے بچے تو ابھی ینگ ہیں مجھے اپنے بچوں کا فیوچر تاریخ نظر آتا ہے ان لوگوں کے فطور سے دماغی فطور سے جو پہلے لگتے ہیں سفارشوں سے عوضوں پہ پہنچتے ہیں اور پھر آ کے اپنا ایجنڈا نکال لیتے ہیں اپنی ڈاکٹرین نکال لیتے ہیں مجھے اس چیز کی تکلیف ہے یہ آئین ہے کانون ہے اس ملک کا اس کو چلنے دیں خدا جو کہتی ہے اس کی احترام کا نا سیکھیں چاہے نوہ شریفوں چاہے عمران خانوں چاہے زرداریوں جو ٹھیک ہے